آج آپ کے ساتھ ایک وائرل ریسپی میں سیئر کرنے والی ہوں جسے آپ کے گھر میں بڑے بڑے بچے سبھی کو بہت پسند آنے والی ہے یہ ایک چائنیز ریسپی ہے جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے لگا آپ کے ساتھ سیئر کرنی چاہیے تو اس ریسپی کو بنانے بہت ہی آسان ہے تو ویڈیو میں بنے رہیے گا ویڈیو پسند ہے لائک سیئر کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا تو اسے بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے آلو کچھے آلو کا یو پتلے پتلے سلائسز آپ کو کٹ کر لینا ہے دھیان رکھنا ہے کہ سلائسز جس کے پتلے ہونے چاہیے اس کے بعد ایک بھرتن میں اس میں سارے پوٹیٹوز کو رکھ کے پانی ڈال لینا ہے اور نمک ڈال لینا ہے ان کو رکھنے کے بعد کچھ دیر تک انہیں پانی میں ہی ہم چھوڑ دیں گے جب تک کی جو پوٹیٹو ہے بلکل سوفٹ نہیں ہو جائے اسے کیا ہوگا کہ جو روز سے ہمیں دینا ہے وہ آسانی ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں جو پوٹیٹو ہے بلکل سوفٹ ہو گ ہے اب ان کو نکال کے پانی سے اور یہاں پہ کون فلور میں نے لیا ہے کون فلور میں اس کو ہم ڈیپ کر لیں گے دھیان رکھنا ہے کہ ڈرائی ڈیپ کرنا ہے کون فلور کو آپ کو پیسٹ نہیں بنانا ہے اور اس طرح روز سے دینا ہے جس طرح کی نورپل ہم سیپ دیتے ہیں دیکھیں بہت ہی آسان ہے اس کو اس طرح سے دینا اور سارے پوٹیٹوز کے جو پیسے ہیں اس کو لیئر بی لیئر اس طرح سارے طرف سے سیپ دیریں گے جسے کہ یہ بلکل روز جیسا دیکھنے لگے تو آپ س سیپ کیسے دیں گے اس کے لیے آپ کو دوتوک سے اسے سیکیور کر لینا ہے دوتوک سے تینوں طرف سے اس طرح لگا کے اور سیکیور کر لیں گے اور اس کے بعد اوپر کے جو کلیا ہے اس طرح گلاب سے فلاور کے جیسا ہم سیپ دے لیں گے اس کے بعد ایک کڑائی میں ہم تیل کرم کریں گے اور ان سارے جو فلاور میں نے بنایا ہیں ان سب کو اچھی طرح سے ڈیپ فرائی کر لیں گے گولڈن براؤن آپ کو فرائی کر لینا ہے جب یہ بلکل گولڈن میڈیم ٹو لو فلم پہ ہائی فلم نہیں کرنا میڈیم ٹو لو اور ہائی سب نارمل کر کے اسے فرائی کر لیجئے اور اس کے بعد جب یہ ہلکا سا ان کا کلر چینج ہو جائے تب اسے ہم تیل سے پاہر نکال لیں گے اب اس کے لیے ہمیں ایک سوس تیار کرنا ہے جس میں کی یہ جو ہماری ریسپی ہے اس کا مین پارٹ ہے تو اس سوس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں میں نے لیا ہے یہاں پہ لیں گے دو چھو مچ ٹومیٹو شاوش ڈیٹو بیٹو شاوش آپ کو لینا ہے پان شپوں لیں گے سویا سوس اس کے بعد one شپوں اس میں ہم لیں گے شوگر اور اس کے بعد rere bacter اللہ بنیگر اور اس کے بعد اس میں کیلن وارٹر ڈل کریں گے اس کے بعد اس سب کو اچھی طرح میںکٹ کرنے کی اور suppose کافی معَاترہ میں ہے اس میں ، سالٹ بھی رہتا ہے تو اس لیے الگ سے salt آپ نہیں ڈالیےが اس کے بعد�� ارل لیں گے اور اس society کو ڈال لیں گے اور اس میں ہم تابلنے نہیں آ جائے اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا تیک ہے کے لئے آپ ریٹچی ریپ آرڈر بھی ڈال سکتی ہیں اور اسے اچھی طرح سے جب یہ اُبھلنے لگے گا تو یہ دیکھیں اب اسے جو ہم نے فلاور شیپ میں بنایا تھا اس کے اوپر ہم اسے اچھی طرح سے اس طرح شاہر کر دیں گے اب اس میں آپ سفید دیل سے اس کو شاہر کر دیں گے دھنیا کے پتے سے اور کرما کرم اسے کھائیے ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک شیئر کیجئے گا مجھے فالو کیجئے گا چانل کو سسکرائب کیجئے گا اور اسی طرح اچھا چھے ویڈیو دیکھنے کے لئے کیسی لگی کومنٹ کرنا بلکل نہیں بھلی گا تو چلیں کسی نئے یونیک اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیو لگے آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لئے بائی ٹیک کیا